ان تمام چیزوں سے محسوس ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خدمت کو اپنائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلی والی زندگی میں یہ خدمت کو اپنائے تمام چیزیں کی اس لیے کہ آپ کو دعوت کا کام کرنا تھا اب دعوت کے کام کے لیے خدمت ضروری ہے اللہ کا پیغام پہنچانے کا وہ قضا لگا جا اللہ کو امت وصدر لتکون شہدہ علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدہ جس طرح سے اللہ کے رسول نے آپ پر گواہی دی ہے آج آپ کی ذمہ داری ہے کہ پوری دنیا انسانیت کے سامنے آپ اسلام کی گواہی دیں اس دعوت کو پہنچانے کے لیے آپ کے اندر خدمت کا جذبہ ہونا ضروری ہے اگر خدمت نہیں ہے تو آپ دعوت کے کام کو انجام نہیں دے سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ دعوت کا کام لیا جانا ہے اس لیے نبوت سے پہلے کی زندگی میں ان کی تربیت خدمت کے بنیاد پر ہوئی ہے اس ملت کو اگر چاہیے آج ہم خدمت کے ذریعے سے کر سکتے ہیں اگر آج ہم خدمت کی اس زندگی کو اپنا لیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تو آج ان تمام ساجشوں کا ہم بیٹھ کے انتہائی خوش رسولی بھی سے مقابلہ کر سکتے ہیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک زمانے کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دور میں ایسا آیا مکہ کے دور میں کہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا بہت ہوا میڈیا اس زمانے میں بھی تھا جیسا بھی میڈیا تھی یہ میڈیا ہر زمانے میں تباہی مچانے والی رہی ہے کوئی آج ہی کی بات نہیں ہے اس زمانے کی میڈیا نے ایک پروپیگنڈا کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں بہت پروپیگنڈا کیا لوگوں میں آپ کے خلاف نفرت پھیلائی ایک دن آپ تشریف لارہے ہیں دیکھا ایک بوڑی خاتون ہے کمر چھوکی ہوئی ہے سر پر بوجھ ہے وہ لڑکھڑا تھی بھی جا رہی ہے اور چھوٹی پہاڑی کے طرف شاد اس کا مکان ہے وہ چرائی کے طرف چل رہی ہے لیکن لڑکھڑا رہی ہے اور جا رہی ہے آپ نے دیکھا فوراں دور پڑ ہے آپ نے اس کے سر پر سے بوجھ اٹھا کر اپنے سر پر رکھا اور کہا چلو کہاں جانا ہاں میں آپ کو پہنچاتا ہوں حدوث آسم چلے گا اس کے پیچھے پیچھے ایک چھوٹی سی پہاڑی پر وہ گئی اپنے مکان کے سامنے کھڑی ہوئی کہ میرا گھر ہے یہ آپ نے وہ سامان رکھ دیا جب لوٹے لگے تو اس نے اشارے سے روکا آپ رک گئے اس سے پہلی بات تو یہ کہی کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اب مکہ ختم ہو گیا اب یہاں پر کوئی انسان باقی نہیں رہا انسان یہاں سے مٹ رہی ہے لیکن اے نوجوان تم کو دیکھ کر میرا حوصلہ بڑھا اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی مکہ زندہ ہے میرا مکہ کا سماج ابھی بانچ نہیں ہوا ہے یہاں پر کوئی نہ کوئی تمہارا جیسا انسان موجود ہے ابھی انسان یہ زندہ کہا تم سے مجھے بڑی پیار ہے میں کچھ تو دے نہیں سکتی تم کو لیکن ایک بات بتاتی ہوں کہ دیکھو بیٹا تم بہت اچھے آدمی لگتے ہو مجھ کو تمہارے آبادی میں ایک شخص آگیا ہے جن کا نام محمد ہے وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے تم اس سے بچتے رہنا اس کے پاس مت جانا آپ نے مسکر آیا آپ نے فرمایا وہ محمد تم مہی ہو کہا اچھا تم ہی ہو کہا تم کیا کہتے ہو کہلے کہ میرا پیغام یہ ہے وہ فوراں آپ کے ہاتھ رہی امان لی آئی یہ میں کوئی کہانی بیان نہیں کرتا میں یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام کی اشاعت کا طریقہ کیا ہے اگر اس رستے سے ہم انحراب کر کے کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں گے تو ہم اپنی ذمہ داری کو انجام نہیں دے سکتے اس لیے یہ جو آپ نے آپ نے ہاں راشن کے نام پر غلیف کے نام پر آپ نے بلغان کے مظلومی نہیں کوئی نہیں ابھی حال میں کشویر کے سلاف دلالوں کے لیے جو آپ نے قربانیہ دی ہیں اور جس طرح جا کر آپ نے وہاں پر سامان تقسیم کیے ہیں ہم لوگ بھی بیٹھے رہتے ہیں ہمیں بھی پزا چلتا رہتا ہے ہمارا کون بھائی کہاں جاتا ہے اور کس طرح سے خدمت کرتا ہے ایسا نہیں کہ ہم لوگ نواقف ہیں مجھے خوشی ہے کہ اس وقت سے لے کے اب تک آپ نے جو خدمت انجام کیے دی ہے یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جس کا تعلق یہ انسان کی ہمدردی سے ہے اس لیے اگر میں اس کو عبادت نہ کہوں تو کیا خدمت ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے وقت کا ایک بہت بڑا کام کیا ہے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کے خلاف جو چیلنج ہے اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلام کا وہی لوگ جو ہمارے خلاف اور اسلام کے خلاف ہزیانی کر رہے ہیں اور غلط بیانیاں کر رہے ہیں اگر کبھی وہ قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں اور کبھی وہ حدیث شریف پڑھ لیتے ہیں تو پھر وہی راہ راست پر آ جاتے ہیں وہ ہمارے عامال کو دیکھ کر اسلام کے خلاف آج بکواس کر رہے ہیں تو ایک محاضح بارہ یہ ہے کہ ہم کو اپنے عامال کو درست کرنا ہے مجھے خوشی ہے کہ تنظیم کے ساتھ آپ نے اصلاح کو بھی اپنے عنوان میں شامل لکھا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے بزرگوں نے اسی مقصد کی تکبیل کے لیے تنظیم کے ساتھ اصلاح کے لفظ کو شامل کیا تھا اس کی معنویت اکلسیت یہ آج بھی ہے اب آپ کے ذمہ داری ہے کہ اس کی معنویت کو آپ کتنی بڑھا سکتے ہیں اور کتنا آپ آگر لیا سکتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ میرا عمل دیکھ کر کے وہ قائل ہو جائے اسلام کا ایک محض بڑا ہمارا یہ ہے کہ جس پر ہم کو یہ چیز پر کام کرنا ہے دوسرا محض یہ ہے کہ ہم اپنے مسلکوں پر جو آج اپنی پوری قوت صرف کر رہے ہیں مسلکوں کا تعریف بند کیجئے اور اسلام کا تعریف سب مل کر کے کرئے اگر اسلام کو ہم نے دنیا کے سامنے پہنچا لیا تو آج ہمارے سے خلاف جتی بدگمانیاں ہیں ان بدگمانیاں کو ہم دور کر سکتے ہیں موسیقا